اِلَا هَنَا مَعْدَ لَكْ مَلِكُ كُلِّ مَنْ مَلَكْ لَبَّيْكَ قَادْ لَبَّيْتُ لَكْ لَبَّيْكَ إِن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی کے یا رسول اللہ وعلا لکھا وعلا صحابی کے یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کے یا نور اللہ وعلا لکھا وعلا صحابی کے یا حبیب اللہ عزیز طلباء کرام سامین و ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ رضویہ شیخ پورا کے تحت آج سے دس روزہ علم مراز کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کی تدریس حضرت علامہ مولانا محمد زاہد محمود قادری صاحب فرمائیں گے تمام حضرات وجہ کے ساتھ انہماق کے ساتھ اس دس روزہ علم مراز کورس میں شرکت فرما کر اپنے علم میں اضافے کا سبب بڑھیں تو میں بسم اللہ شریف پڑھا ہوں گا بھی تھوڑی دیر بعد پھر سبب کا آغاز ہوگا تو تمام لائیو پڑھنے والے میرے ساتھ پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ ربی یسر ولا توعسر وتمم بالخیر وبکنستائین السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ دعا ہے اللہ رب زلجلال یہ دس روزہ علم مرار کورس پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ شوق میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دس روزہ کورس کا انساء اللہ العزیز آغاز ہو چکا ہے استاذ صاحب سے ہم نے حصول برکت کے لئے بسم اللہ شریف پڑھی ہے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے اس علم کو نافع بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے یاد رکھیں کوئی بھی علم شروع کرنا ہو تو اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے وہ علم کون سا ہے علم کی تعریف کیا ہے اس کا موضوع کیا ہے اس کی غرض و غائد کیا ہے حکم شرعی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے ان چیزوں کے بغیر اگر کوئی علم پڑھا جائے تو وہ سمجھ لیں کہ منزل کا تاجن نہیں ہوتا یعنی کوئی بھی کام آپ نے کرنا اس کے لئے منزل کا تاجن لازمی ہے تو کوئی بھی علم پڑھنا ہو تو اس کی مبادیات کا پتہ ہونا ابتدائی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے وہ علم ہے کون سا اس کا موضوع کیا ہے غرض و غائد کیا ہے اور اہمیت کیا ہے حکم شرعی کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ابتدان آج ہم انشاءاللہ والعزیز پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ والعزیز کل سے باقاعدہ وہ جو حصص ہیں اور وارثین ہیں اور دگر احباب جو ہیں ان کا تذکرہ ہوگا ابتدائی طور پر یاد رکھیں اس علم کا نام ہے علم فرائض کیا نام ہے جی علم فرائض اور اس کا دوسرا نام ہے علم میراس یا علم مواریس علم فرائض اور علم مواریس دو طرح اس کا نام لیا جاتا ہے یا تو علم فرائض کہا جاتا ہے یا علم مواریس کہا جاتا ہے علم فرائض کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے لیکن تھوڑا سا آپ یاد رکھ لیں کہ فرائض فریدہ کی جمع ہے اور فریدہ کیونکہ فرس سے ہے اور فرس کا معنی آپ نے پڑھا ہوگا تمام کتابوں کے آغاز میں پڑھا جاتا ہے فرس کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا فرس کا معنی ہوتا ہے کٹنا فرس کا معنی ہوتا ہے ناصل کرنا تو یہ تمام معنی کا اگر آپ لحاظ کر کے دیکھیں تو اس وجہ سے یہ نہیں اگر اس کا معنی آپ یہ لیں کہ فرض کا معنی ہے ناصل کرنا جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبا ان اللہ ان اللذی فارد علیک القرآن تو فارد بمانا انسالہ تو اللہ نے قرآن کو ناصل کیا تو یہاں پر اس کو علم فرائض اس لئے کہیں گے کہ اس میں اللہ نے اس علم میں اللہ نے جو حصے ہوتے ہیں ان کو ناصل کیا سارے حصے کو نازل کیا جو اس میں حصے ملنے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کو فرائض کہا جاتا ہے اور دگر وہ جو اس کے معنی بنتے ہیں اس کے ساتھ بھی اس کی مشابت اور وجہ ایک بنتی ہے اس وجہ سے اس کو علم فرائض کہا جاتا ہے علم مبارس بھی اس لئے کہا جاتا ہے اس علم کی تعریف کیا ہے ابتدان آپ یاد رکھنے میں سے ابتدان یہ جو علم فرائض ہے یہ کوئی علیدہ سے علم نہیں ہے یہ علیدہ سے کوئی علم اصل میں یہ علم فقہ کی ایک شاخ ہے جس طرح علم فقہ میں کتاب السلاح ہے کتاب السکاہ ہے کتاب السوم ہے اسی طرح کتاب الجہاد ہے تو یہ بھی اس کی ایک شاخ ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ اہم اتنا ہے اور یہ اس کی پہچان ہے کہ علیدہ علم سے ہوگی یہ اہم بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو علیدہ علم بنا دیا گیا اور کتابیں اس میں مرتب کی گئیں علیدہ علم کے طور پر وگرنہ یہ کوئی علیدہ علم نہیں ہے ابتدان یہ علم فقہ کی ایک شاخ ہے پھر چونکہ اہم بہت زیادہ تھا علماء نے اس کی قدر کو پہچانا اور مرسوس کیا کہ اس کے لئے کوئی علیدہ کتابی ہونی چاہیے اس وجہ سے اس علم کو علیدہ علم کہا جانے لگا اور اس میں کتابیں بھی مرتب کی گئیں جب یہ علیدہ علم قرار پایا کتابیں لکھی گئیں تو پھر اس کی تعریف بھی علیدہ کر دی گئیں وگرنہ تو وہ علم فقہ کی ایک شاخ ہے اور اصل تعریف تو اس کی وہی ہے جو علم فقہ کی ہے لیکن چونکہ علیدہ طور پر جب اس کو علم بنا دیا گیا تو پھر اس کی علیدہ طور پر تعریف بھی کی گئیں تعریف کیا ہے دیکھیں ذرا موسیقی 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 یہ جی علم فرائض کی تعریف ہے یا علم بی اصول من فقہ و حساب یعرف بیہاہکو کل منت تارکہ کہ علم فرائض فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے طرقہ سے تمام براسا کے حق پہچانے جاتے ہیں سمجھائی کہ علم فقہ نام ہے علم فرائض فقہ اور حساب کے ایسے اصولوں کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے غرصہ کے طرقہ سے حق کو معلوم کیا جاتا ہے یہ اس کی استلاحی تعریف ہے اور اس کا موضوع علم فرائض کا موضوع دیکھیں ابھی طرح تارکہ علم فرائض کا موضوع کیا ہے تارکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ علم فرائض کا موضوع کیا ہے تارکہ لیکن بعد احباب کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ وارث بھی اس کا موضوع ہے یعنی اس علم میں تارکہ اور وارث کے بارے میں بحث کی جاتی ہے بعد احباب کہتے ہیں فقط تارکہ ہے اور یہ ذمنا ناتا ہے اور بعد احباب ان دونوں کو ہی موضوع قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے تارکہ اور وارث اس کا موضوع ہے غرص کیا ہے دیکھیں ذرا ایسال الحقوق لے اہلہا یعنی حق والوں کو ان کا حق پہنچانا حق والوں کو ان کا حق پہنچا دینا یہ اس کی غرص ہے اس کے بعد اس کا حکم کیا ہے تو جس طرح تمام دیگر علوم کا حکم ہے کہ وہ فرضے کفایہ ہیں یہ بھی کیا ہے فرضے کفایہ ہے اگر کوئی بندہ پوری علاقے میں سے ایک بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو یہ تمام سے ساکت ہو جاتا ہے فرضے کفایہ فرضے آئین نہیں ہے چونکہ اگر اس کو فرضے آئین قرار دیا جائے تو آپ کو پتا ہے حرج لاحق ہوتا ہے ہر بندے پر سیکھنا فرض ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے موجودہ دور میں تو بالکل ممکن نہیں ہے اس وجہ سے علماء نے کہا کہ یہ فرضے کفایہ ہے پورے علاقے میں پورے شہر میں پوری بستی میں اگر کوئی ایک بندہ یہ علم مراس کو جاننے والا ہے تو بقیہ لوگوں سے اس کی فرضیت ساکت ہو جائے گی اب اس کی اہمیت کیا ہے یہ تو آپ نے پڑھ لیا علم فرائض ہے کہتے کیوں ہیں اس کی تعریف کیا ہے موضوع کیا ہے غرض و غائط کیا ہے اور اس کا حکم شرع کیا ہے اب یہ اہمیت کیا ہے اس کی یہ کتنا کوئی اہم ہے تو اس کے بارے میں یہ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی فن کی اہمیت کا اندازہ اس کے بارے میں جو رائے ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے علم نحب پڑھا علم سر پڑھا اور اس کے بارے میں بزرگان دین کہتے ہیں یہ کن کا قول ہے بزرگوں کا کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے کلام میں نحب اسی طرح ہے کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا بھی چساسا ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر کلام میں نحب کا تعلق نہ ہو اور اس میں اعراب کا خیال نہ رکھا جائے تو کلام میں بلکل لغو اور غیر موضوع قرار پاتا ہے اسی طرح سرف کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ سرف ام العلوم اور اس کے ساتھ بننا وہ ابوہا یہ بھی بزرگوں کی رائے ہے اور منطق کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی رائے مستنت تنیر رائے ہے کہ من لم یارف المنطقہ فلاسی کا تلاو فی الدین کہ جو منطق کو صحیح معلوم میں جاننے والا نہیں ہے وہ دین میں مضبوط نہیں ہو سکتا یہ بھی بزرگوں کی رائے ہے تو کسی بھی فن کی اہمیت کا اندازہ اس کے بارے میں جو علماء کی اور اسلاف کی آرہ ہیں اس سے لگایا جا سکتا ہے لیکن علم مراث اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ اس کے بارے میں کسی بزرگ نہیں بلکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے خود فرمائے کہ لوگو علم فرائض سیکھو سکھاؤ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نصف علم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا لیں کسی بزرگ کا قول نہیں ہے کسی اسلاف میں سے کسی عام بندے کا قول نہیں ہے بلکہ تاجدار کائنات یعنی جو سارے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ علم فرائض حاصل کرو کیوں؟ کیونکہ یہ نصف علم ہے کیا ہے؟ نصف علم ہے اب نصف علم کے بارے میں علماء نے اس کی تشریحات کی ہیں اور کہا کہ یہ نصف علم ہے تو کس طرح نصف علم ہے؟ کیونکہ کافی سارے علوم ہیں اور بڑے بڑے اہم علوم ہیں تو ان میں سے یہ علم فرائض ہے نصف علم کیسے قرار پایا؟ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے سنے درہا ایک جواب اس کا یہ ہے کہ علم کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ساتھ دو طریقوں سے ایک زندگی میں اور ایک بعد وفات ایک اتفرس کی حیات کے ساتھ اور ایک اتفرس کی وفات کے ساتھ تو جو حیات کے ساتھ جتنے علم کا تعلق ہے آدھا نصف وہ قرار پائے اور جس کا تعلق ہے وفات کے بعد وفات کے ساتھ تو آدھا علم وہ قرار پایا تو اس طرح یہ نصف علم ہے ایک قول اور دوسرا یہ ہے بات علماء کہتے ہیں جتنی محنت اور کوشش دیگر سارے علم کو حاصل کرنے میں لگتی ہے اتنی محنت اور کوشش صرف علم مراز کو حاصل کرنے میں لگتی ہے اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ کیا ہے نصف علم ہے اور ایک اور تیسری وجہ بھی بیان کرتے علماء کہ ملکیت کی ہوتی ہیں دو صورتیں ایک ہوتی ہے ملکیت اختیاری اور ایک ہوتی ہے ملکیت استراری ملکیت اختیاری کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر میں اسلام سے کہتا ہوں کہ یہ چیز آپ لے لیں اب اس کی مردی ہے وہ لے نہ لے وہ رد بھی کر سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے یہ اس کے اختیار میں ہے لیکن جب اس کا مورس دنیا سے انتقال کرے گا تو وراست استراری طور پر خود و خود اس کی ملکیت میں آ جائے گی اب یہ انکار نہیں کر سکتا یہ منع نہیں کر سکتا تو ملکیت کی دو جہتے ہیں اختیاری اور استراری اس وجہ سے ایک اختیاری والی بن گئی ایک استراری والی بن گئی اور استراری والی چونکہ اس صورت میں آتی ہے علم مراز کی صورت میں اس وجہ سے اس کو نصف علم کہا جاتا ہے تو یہ بنیادی طور پر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں کہ علم فرائش یعنی اس علم کا نام کیا ہے علم فرائش اور علم موارش پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا اس کا موضوع کیا ہے تارکہ اکثر کے نزی اور بعد کہتے ہیں کہ وارث بھی اس کا موضوع ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس کی غرض و غیت کیا ہے ایسال الحقوق لے اہلہ اہل حق کو حق پہنچا دینا یہ اس کا موضوع ہے اہمیت کے بارے میں نے میں کہا کہ اہمیت کا اندازہ اگر آپ نے لگانا ہو تو علماء کی رائے سے لگایا جاتا ہے اور علماء کی رائے ہر علم کے بارے میں ہیں لیکن یہ ایسا اہمیت والا علم ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اہمیت لوگوں کو بتائی ہے فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْم کہہ کے کہ علمِ مراث پڑھو پڑھاؤ کیونکہ یہ کیا ہے نِصْفِ علم ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مفہومِ حدیث یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب میں ظاہری طور پر تم میں موجود نہ رہوں گا تو پھر کیا ہوگا یہ علم کو اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ دو بندے میراس میں اختلاف کریں گے ان کا جگڑا ہوگا کہ مجھے اتنا عشاء ملنا چاہیے وہ کہے گا مجھے اتنا ملنا چاہیے اب وہ یہ مسئلہ لے کر اپنے گرد و نوا میں ان کا مسئلہ حل کر سکے اس وجہ سے زور دیا کہ علمِ مراز سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا باقی علوم بھی اٹھیں گے قرب قیامت میں لیکن جو سب سے پہلے علم قبض کیا جائے گا اٹھا لیا جائے گا وہ کون سا علم ہوگا علمِ مراز اور یہ واقعہ تن ہے آج کل ہمارے مدارس میں جو تین سو چار سو جس مدرسہ سے طلباء شند فراغت حاصل کرتے ہیں ان میں سے چند ایک ہوتے ہیں جن کو علمِ مراز آتا ہے باقیاء علمِ مراز سے شگف نہیں رکھتے شوق نہیں ہوتا پڑھتے نہیں یا کسی وجہ سے وہ علمِ مراز سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے اس کے مطابق یہ علم اٹھایا جا رہا ہے لیکن شرکار نے فرمایا اس کو یاد کرو پڑھو پڑھاؤ چونکہ یہ نصف علم ہے اور تمہارے لیے یہ یہ دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا یہ چند باتیں تھی جو آپ نے علمِ فرائض کے حوالے سے پڑھی اس کے بعد سب سے پہلے علمِ مراز میں یا علمِ فرائض میں جو تعلق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تارکہ کا تارکہ یہ مستر ہے باب ناصرہ یا انسرو سے تارکہ یا ترکو تارکہ ٹھیک ہے یہ المتروق کے معنی میں ہے کس کے معنی میں ہے المتروق متروق کا معنی کیا ہوتا ہے چھوڑا ہوا مال چھوڑا ہوا لیکن چونکہ مراز کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو کہیں گے چھوڑا ہوا مال یہ تارکہ ہے تارکہ کس کو کہتے ہیں جو میت جو بندہ فوت ہونے والا اپنا مال چھوڑ کے چلا جاتا ہے اب مال میں عموم ہے چاہے وہ اس کی جائداد ہو چاہے اس کا روپیہ پیسہ ہو چاہے اس کے زیورات ہو چاہے اس کے وہ جو گاڑی ہے بینک بیلنس ہے اس کے کپڑے ہیں اس کی دستاریں ہیں اور جو بھی چیز مال بن سکتی ہے وہ طریقہ میں آئے گی جو بھی چیز چاہے وہ اینک اور گڑی کیوں نہیں ہے موبائل ہی ہے ایمن کے کچھ بھی چیز جو مال بن سکتی ہے وہ طریقہ میں آئے گی اور طریقہ بنے گی اور وہ براسہ میں کیا ہوگا تقسیم ہوگا یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ آگئی کہ طریقہ کہتے ہیں چھوڑے ہوئے مال کو اب وراست اس مال کی تقسیم ہوگی جو بندہ چھوڑ کے فوت ہو جائے گا زندہ بندہ وراست وراست تقسیم نہیں کر سکتا جو اصول اللہ نے قرآن میں بتا دی ان کے تاثر زندہ بندہ اپنی وراست کو تقسیم چونکہ وہ طریقہ نہیں ہیں ہم نے پڑھنا ہے طریقہ کے بارے میں طریقہ کہتے ہیں جو بندہ چھوڑ کے فوت ہو جاتا ہے چھوڑے ہوئے مال کو طریقہ کہتے ہیں اور طریقہ کے بارے میں بحث ہوگی طریقہ ہی وراستہ میں تقسیم ہوتا ہے اور طریقہ کے بارے میں ہوتا ہے کہ وراستہ کس طرح اس کو لیں گے اس کے حصے کتنے کیے جائیں گے اس کا سابقا تعلق طریقہ کے ساتھ ہے اور جو بندہ اپنی زندگی میں اگر تقسیم کرتا ہے اس کو طریقہ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو طرقہ اور وہ ان اصولوں کے مطابق تقسیم بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اگر اس کو خوف ہو کہ ممکن ہے میرے جانے کے بعد میرے بیٹے میری بیٹی کو نہیں دیں گے اور میں اپنی زندگی میں یہ سارا اپنا مال ان میں تقسیم کر دیتا ہوں تو پھر وہ یہ قرآنی اصول کے مطابق نہیں کرے گا چونکہ وہ طرقہ ہے ہی نہیں قرآنی اصول ہے طریقہ کے بارے میں وہ جو ہم نے حصے پڑھنے ہیں ان کا تعلق ہے طرقہ کے بارے میں اب یہ جو تقسیم کر رہا ہے یہ مرہ ہی نہیں ہے مرے گا مال چھوڑے گا وہ مال ترقہ بنے گا اب یہ ترقہ نہیں ہے تو اب یہ تقسیم کرے گا تو بیٹی ہوں بیٹے ہوں ان کو برابر برابر تقسیم کرے گا ان میں کمی بیشی نہیں کر سکتا سمجھے چونکہ یہ ترقہ نہیں ہے اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی کا عدہ اصحاب بیٹوں کا ڈبل اصحاب اس طرح نہیں ہوگا وہ ترقہ میں ہیں اور یہ ترقہ نہیں ہے یہ ہوا کہہ لیں آپ اس کی طرف سے ہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے اگر وہ کسی ایک کو زیادہ دیتا ہے اور کیوں دیتا ہے اس کی دینداری کی وجہ سے کہ میرا بیٹا یہ عالم بن رہا ہے اور اس کو کتابوں کی ضرورت ہوگی اس لئے میں اس کو زیادہ پیسے دے دیتا ہوں تو یہ جائز ہے اس کی دینداری کی وجہ سے اگر کسی کو فضیلت دیتا ہے کہ یہ بندے کو کتابوں کی ضرورت پڑے گی مدرسہ بنانا اس کے لئے پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ دینداری کی جہت کا لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ زیادہ بھی دے دیتا ہے کسی بچے کو تو یہ جائز ہے اگر وہ دینداری کا لحاظ نہیں کرتا ویسے ہی کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے کسی سے ناراض ہے تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس کے لئے یہ درست نہیں ہے اس صورت میں اس کو پورا پورا برابر برابر تقشیم کرنا چاہیے یہ طرقہ چھوڑے ہوئے مال کیوں کہتے ہیں اب طرقہ ہو گیا یعنی بندہ فوت ہو گیا اس نے مال چھوڑ دیا اس کو کیا کہیں گے طرقہ طرقہ کے ساتھ سار حقوق کا تعلق ہوتا ہے طرقہ کے ساتھ ہے سار حقوق کا تعلق ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں دیکھیں ذرا نمبر ایک تجہیز و تکفین نمبر دو قرض نمبر تین وسیت یہ طرقہ ہے ایک بندہ مال چھوڑ کے فوت ہوئا ہے اس کے ساتھ چار حقوق کا تعلق ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے مال سے اس کو کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے یہ تجہیز و تکفین ہے اس کو آپ کفن دفن کارنے کفن دفن یعنی کفن کا انتظام بھی اس کے پیسوں سے کریں گے دفن کا انتظام بھی اس کے پیسوں سے کیا جائے گا یعنی سب سے پہلے حق طرقہ کے ساتھ جو متعلق ہوتا ہے وہ کون سا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا اور چاہیے بھی یہ کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے کفن کا دفن کا انتظام اس کے پیسوں سے کیا جائے حق یہی ہے حق اور یہ سب پر مقدم بھی ہے یعنی سب سے پہلے طریقہ کے ساتھ جو حق متعلق ہوتا ہے وہ کفن دفن کا ہے کہ بندے کے فوت ہونے والے کی اپنی مراز سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے یہ مشالیں ہمیں ملتی ہیں حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ جو کفن ان کو پہنایا جا رہا تھا وہ پورا نہیں تھا یعنی اگر سر ڈاپا جاتا تو پہن ننگے ہو جاتے پہن ڈاپتے تو سر ننگا ہو جاتا تو کیا کیا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا سر کو ڈاپ دیا جائے اور پہن پر وہ ادھ خرج ہوتی ہے گھاس وغیرہ اس کو رکھ کے ان کو دفن کر دیا جائے حالانکہ دیگر شہابہ وہاں موجود تھے اور دیگر شہابہ کے پاس کپڑے بھی تھے کوئی شہابی اپنا دے سکتا تھا کہ یہ میری چادر لے لیں اور پوری ہے ان کو کفن دے دیں یا اس کے ساتھ ایک اور اکھلے کفن کا انتظام کر دیا جائے لیکن انہیں کے وراثت سے چونکہ کفن دیا جانا تھا مانگ کے کفن دینا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے کسی سے فی سبیل اللہ آج کل بڑا چلتا ہے لیکن صحیح قول یہ ہے اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے اپنے پیسوں سے اپنی وراثت سے دیکھیں مصب بن عمیر کا کفن پورا بھی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیکن ان کے اپنی وراثت میں صرف ایک چادر تھی اسی چادر میں ان کو کفن دے دیا گیا پہنگ ننگی رہ گئے اگر مان کر کفن دینا جائز ہوتا اور کسی سے ویسے لے کے چلو اس کو کفن دے دیتے ہیں اس طرح کا اگر نظام جائز ہوتا جائز تو خیر ہے لیکن اگر اچھا ہوتا تو ان کو بھی لے کے دے دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اپنے ہی پیسوں سے اپنی ہی وراثت سے اس کو کفن دیا جائے گا یہ بہتر ہے سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اگر اس کا سارے کا سارا ترکہ دیکھیں نا مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف ایک چادر تھی ترکہ اور اس میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا ان کے بارے میں نہیں پوچھا گیا چونکہ کفن بھی پورا نہیں تھا پہلا حق اس کا ہے اگر ان کا حق ہوتا پہلا قرض کا یا وسیعت کا یا وراثت کا تو پوچھا جاتا نا کہ قرض تو نہیں کسی سے انہوں نے لیا اگر کسی نے قرض لیا ہے تو سامنے آئے کیوں اس لیے کہ سب سے پہلا حق کی اس کا ہے سب سے پہلے ان کے بارے میں پوچھے نہیں گیا چونکہ کفن ہی پورا نہیں ہے تو باقی تو بعد میں آئیں گے نا اس لیے پہلا حق کفن کا ہے تجہیز و تکفین کا ہے اگر اس میں وہ جو ترکہ ہے سارے کا سارا لگ جاتا ہے تو پچھلے والے سارے کے سارے محروم ہو جائیں گی ان کو کچھ نہیں ملے گا لیکن اگر اس کو دینے یعنی کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا قرض کے بعد میں اگر بچ جاتا ہے تو پھر اگر اس نے وسیعت کی ہوئی تھی تو سلو سے مال میں اس کی وسیعت کو نافش کر دیا جائے گا اب وسیعت کے بعد مال بچ جاتا ہے سلو سے مال دینے کے بعد مال بچے گا تو اس کو براصا میں تقسیم کر دیا جائے گا سمجھائی ابتدان ہم نے کیا پڑا کہ علم فرائض اس کا نام ہے علم مواریس اس کا نام ہے اس کے ہم نے تعریف پڑھی اس کے بعد ہم نے اس کا موضوع پڑھا اس کے بعد ہم نے اس کے غرض و غائط پڑھی پھر اس کے بعد ہم نے اس کا حکم شرعی پڑھا پھر ہم نے اس کے اہمیت کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان پڑھا پھر ہم نے پڑھا کہ طرقہ کہتے کس کو ہیں اور طرقہ کے ساتھ کتنے حقوق کا تعلق ہوتا ہے تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ طرقہ کے ساتھ چار حقوق کا تعلق ہوتا ہے اور سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہے اس کے بعد کرز ہے اس کے بعد وسیعت ہے اس کے بعد تقسیم ویراست ہے یعنی تجہیز و تکفین کے بعد مال بچے گا تو ادائے کرز میں اس کو لگائیں گے اگر تجہیز و تکفین ہوتی ہے مال نہیں بچتا تو ان کو کچھ نہیں ملے گا اگر بچ گیا ہے تو کرزخواہوں کو دیں گے اس کے بعد بچے گا تو اس کی وسیعت کا نفاظ کیا جائے گا اگر کل مال کی وسیعت ہے تو ثلث مال میں کل مال میں نہیں کتنے مال میں ثلث مال میں اس کی وسیعت کا نفاظ ہوگا اس کے بعد جو بچے گا وہ تقسیم کر دیا جائے گا وہ رسا کے درمیان اب وہ تقسیمی وراثت سے پہلے بھی چار چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے انشاءاللہ والحزیز ہم کل پڑھیں گے کالا ہم پڑھیں گے ایک تقسیمی وراثت سے پہلے کن چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے پھر حصے کتنے ہیں غورہ سا کس قدر ہیں کس طرح کے ہیں اصحاب فروض ہیں اصحاب تعصیب ہیں ضویلہ رہام ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور ہیں وہ انشاءاللہ والحزیز ہم کل سارا پڑھیں گے آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ پھر دو رالیں کہ ہم نے علم فرائض کے بارے میں پڑھا کہ اس کا نام علم فرائض ہے علم مواریس ہے پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس کی تعریف ہے پھر ہم نے پڑھا کہ اس کا موضوع تارکہ اور وارث ہے ہم نے پڑھا کہ اس کی غرض و غیت ہے اساللحقوق کے لئے اہلحا پھر ہم نے اس کے اہمیت کے بارے میں پڑھا تارکہ اور تارکہ کے ساتھ جو حقوق متعلق ہے ان کے بارے میں ہم نے پڑھا اب تقسیمی وراثت چوتہ حق ہے اس سے پہلے پہلے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے وہاں سے انشاءاللہ والعزیز ہم کل پڑھیں گے اور انشاءاللہ والعزیز یہ کل سے چونکہ سٹارٹ ہوگا اور بحمد اللہ تعالیٰ یہ تمام سننے والے دیکھنے والے تمام کے لئے یقصہ مفید ہوگا یہ نہیں ہے کہ بچہ سال اول میں پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ نہ آئے یہ سال دو میں پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ تمام کے لئے یہ اقصہ مفید ہوگا اگر کوئی درس نظامی کی کلاس نہیں بھی پڑھتا ہوگا انشاءاللہ والعزیز یہ اس کے لئے بھی مفید ہوگا جنہوں نے شروع کیا ہے میرے ان سے التماس ہے کہ وہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں تاکہ یہ علم ہمارے سب کے لئے نافع بنے